ہیلو نمسکار سوکتے ہیں آپ سبھی کا حریانہ کے موسم سماچار کی تازہ بولیٹن میں موسمی بھاگ چنڈی کڑکی اور سے پھر سے موسم علیت گھوست کیا ہے حریانہ کے انزلوں میں بھی سڑ گرمی کے ساتھ تیز آنٹھی چلنے کی سمبھونا وقت کے گئی ہے ہم آپ کو اس ویڈو میں بتائیں گے پوری جانکاری اگر آپ روز موسم سماچار کی تازہ اپ ڈیٹ تاج جانکاری سب سے پہلے پانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ جوڈوب چنل کو سبسکرائب عوض کریں ویڈو پر پیاسر لائک کر دیں ویڈو کو سیئر ضرور کریں سرور کرتے ہیں ویڈو کو بتا دے کہ نوٹ پا کا اثر ختم ہو چکا ہے بتا دے کہ اس ورس میدانی رازوں میں نوٹ پا کا اثر دیکھنے کو نہیں ملا ہے موسمی بھاگ کے ایک ادھگاری نے بتایا ہے کہ ہریانہ میں ادھکتر اس تھانوں پر دھکتم تاپان ایک تازہ جگری اور پیتازہ جگری اور نینتم تاپان 23 سے 29.5 دن کی سیلسلس درج کیا گیا ہے اب آنے والے دو تین دنوں تک ہریانہ میں وہیں تاپان میں بڑھاوتی جاری رہنے ہیں اور بھی سٹھ گرمی اور پرچند ہیٹ وی بلو کا تیکھے تیوروں سے آگاز دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آمزن کو آفت بھری گرمی سے روبرو ہونے پڑ سکتا ہے اس لئے موسم میں بھاگ کے اور سے ہریانہ کے سبھی جڑوں میں الو الارڈ گھوشت کیا ہے ورطمان میں ہریانہ میں موسم کا تصیل اور پردنسل بنا ہوا ہے آنے والے دنوں میں بیچ بیچ میں انسک بادلوائی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ پیسلی موسم پڑھانی کی وجہ سے سمپورن علاقے میں نمی کے ماترہ موجود ہے موسم میں بھاگ کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ پردیس میں ایک بار پھر سے چار سے پانچ دنوں کے بعد پسیمی ویچھوپ کا اثر پھر سے دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ ایک کمزور پسیمی ویچھوپ کا اثر پردیس میں چار سے پانچ دنوں کے بھی تر مل سکتا ہے لیکن اس پسیمی ویچھوپ سے ہریانہ کے جلوں میں بارس ہونے کی سمباؤنا نہیں وقت کی گئی ہے لیکن پردیس میں تیز ہواوں کے ساتھ بھیسر لو چلنے کی سمباؤنا وقت کی گئی ہے یہ ہے موسم ڈیٹ اس ویڈیو میں تیز جانگائی دھنواز جہن موسیقی